دنیا کا سب سے گہرا سویمین پول پولائنگ میں قائم کیا گیا ہے جو کہ 148 فٹ گہرا ہے اور اس میں 8000 کیوپ میٹر پانی بھرا جا سکتا ہے جو عام سویمین پول سے بھی زونہ زیادہ بڑا ہے اسے ہر عمر اور ہر درجے کے گوتا ہور اور ماہرین کی تربیت کے لیے بنایا گیا ہے جس پر ایک کروڑ ڈالر یعنی ڈیڑھ ارب روپے لگائے گئے ہیں اس کا اسٹیکچر ایک گہرے نیلے گھڑے کی طرح ہے جس کا آخری اور گہرا ترین سرہ اس کے آخر میں واقع ہے یہاں ایک چھوٹے سے سمندری جہاز کا ڈھانچہ بانی میں غار اور ماہر تہذیب کے بعد اثرات بھی قائم کیے گئے ہیں جنہیں مختلف گوتا خور تلاش کر سکتے ہیں اس میں پول میں کورل ریفز موجود نہیں ہیں اور نہ ہی کسی قسم کی مچھلیاں پائی جاتی ہیں لیکن یہ ایک بہت امدہ جگہ ہے جہاں گھلے پانی میں گوتا خور اپنی صلاحیات ازما سکتے ہیں اسے ڈیپ سپورٹ کا نام دیا گیا ہے جو پولنڈ کے کیپٹل اور سو سے تیس میل کے فاصلے پر واقع ہے جس سے میں پول میں شیشے کی ایک سرنگ بنائی گئی ہے جہاں لوگ کھڑے ہو کر اس کا نظارہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں ہوتل بھی موجود ہیں اور پانچ میٹر گہرائی میں ہوتلوں کے کمرے بھی بنائے گئے ہیں لیکن یہاں ایک بہت بڑا ٹریننگ سینٹر ہے جہاں ہر عمر کے لوگ سویمنگ اور ڈائیونگ کی حلوہ ترین ٹریننگ حاصل کر سکتے ہیں اور ان کے سب سے بڑے کسٹومر فورس کے سولجرز ہوتے ہیں جو یہاں مختلف ایکسوسائز اور آپریشن کی ٹریننگ کرنے آتے ہیں دنیا کا مہنگا ترین سابون لبنان کے شاید ٹرائپولی میں ایک چھوٹی سی کمپنی کا بنائے ہوا ایک سابون اتنا مہنگا ہے کہ اس کی سو گرانی والی بار دوہزار اٹھ سو دولر میں فروغ کی جاتی ہے جو پاکستانی حساب سے چال لاکھ پچاس ہزار روپے بنتے ہیں اس سابون کی تیاری میں سونے کے بارک ذرات کے علاوہ ہیرو کی ڈسٹ بھی استعمال کی جاتی ہے ریپورٹ کے مطابق ٹرائپولی لبنان میں روایتی طریقے اور سابون بنانے والی ایک چھوٹی سی کمپنی پچھلے پانچ سو سال سے بہت مہنگی سابون کے علاوہ اسکین کے حفاظت کرنے والی مہنگی پروڈکٹ سیل کر رہی ہے یہ کمپنی ایک خاندان کی پروپٹی ہے اور اس کا موجودہ نام بدر حسن انسنس ہے یہ پروڈکٹ ہر جگہ موجود نہیں بلکہ صرف دوبائی اور مختیدہ عرب امارت کی چند ایک دکان پر فروغ کی جاتی ہے جہاں ہر چیز بہت مہنگی اور انتہائی مالدار تپکے کے لیے ہوتی ہے ہاں ہی میں شوشل میڈیا پر وائرل ہنے والی ایک ویڈیو میں اس کمپنی کے سربراہ آمیر حسن ایک سابون کی چھوٹی سی بار دکھاتے ہوئے اس کی قیمت بتا رہے ہیں جو دو ہزار آٹھ سو ڈالر ہے اس سے بہلے دوزار پندرہ میں اس سابون کے بارے میں ایک مختصر ریپورٹس اس کی تیاری میں زیتون کا خالص پیل اصلی شہد اور کچور کے رس کے علاوہ سونے کے بارک ذرات اصلی ہیرو کا ڈسٹ بھی شامل گیا جاتا ہے جو اس کی قیمت کو آسمائن پر بچانے کا باعث ہے جب یہ بار تیار ہو جاتی ہے تو اسے ایک خوبصورت اور اٹریکٹیف پاؤچ میں پیک کرنے کے بعد اس پر خریدار کے نام کولی گراف کیا جاتا ہے اس سابون کا نام خان السابون ہے جسے پہلی بار دوزار تیرہ میں قطر خاتون اول کے لیے منفرد ترین توفے کے طور پر تلہ کیا گیا تھا اب سے لے کر آج تک دنیا کے مہنگے ترین سابون کا ایجابی بھی اسی کے پاس ہے یہ انگور واقی میں مرگی کے انڈے سے بھی بڑھے ہیں یہ تصویر ایڈیٹ نہیں کی گئی بلکہ ایک نایاب قسم کی جاپانی انگور کی ایسی لی تصویر ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے ایک انگور کا سائز مرگی کے انڈے سے بھی زیادہ بڑھا ہے سوشل میڈیا پر آج کل ایک اس انگور کی بہت سرچے ہیں جسے فی آئی پی ورائیٹی کے نام سے بھی فروغ کیا جا رہا ہے اس کی ایک تھیلی کی قیمت تین سو ڈالر ٹکریمن پاکستانی روپے ہیں ایک تھیلی میں اس انگور کے صرف چند دانے ہوتے ہیں جبکہ اس کا وطن ایک کلوگرام ہوتا ہے اس بارے میں مقامی دکانداروں نے بتایا کہ یہ انگور بہت ذائقے دار اور رس سے بھرپور ہوتا ہے جسے وہ جاپان سے امپورٹ کرتے ہیں ان کی قیمت اس وجہ سے بھی زیادہ ہوتی ہے کہ اول تو یہ نایاب ہیں اور دوسرے انہیں تھیلیوں میں پیک کرتے وقت مایارات بہت خاص خیار رکھا جاتا ہے وی آئی پی ورائیٹی کے ہر انگور کے پرابیلے فرق ہونے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کے ہر دانے کی کڑائی چار سے پانچ سینٹی میٹر کے درمیان ہو اس طرح ایک تھیلی میں صرف چند دانے رکھنے کے بعد ہی وہ ایک کلوگرام یا اس سے کچھ زیادہ وزنی ہو جاتے ہیں بہت مہنگی ہونے کے باوجود یہ انگور رٹنم میں بہت پاپولر ہو رہا ہے دکاندار خاتون نے بتایا کہ جب انہوں نے شوشل میڈیا پر ان نایاب انگور کا ایٹ چلایا تو صرف چند منٹ میں ہی ان کے پاس موجود انگوروں کی پچاس پچاس تھیلیاں سیل ہو گئی اب وہ نئی کنسائمنٹ کی منتظر ہے کیونکہ لوگوں کا ایک بڑھا طبقہ انہیں خریدنا چاہتا ہے گزشتہ دنوں ایک آن لائن نیلامی میں نائنٹینڈو کا پرانا اور مشہور ویڈیو گیم سپر ماریو براؤرز ایک لاکھ چودہ ہزار ڈالر اقریباً دو پاکستانی روپے میں نیلام ہوا اسے ایک نامعلوم شخص نے خریدا یہ ویڈیو گیم نائنٹین ایٹی فائف میں نائنٹینڈو این ای ایس کولسو کے لیے جاری کیا گیا تھا اور اس کی ایک ڈبا پیک کوپی آج تک امریکی شہری کے پاس محفوظ تھی جسے اس نے نیلامی کے لیے رکھا ہوا تھا گزشتہ روز نلائن نیلامی میں ایک نامعلوم شخص نے اس کی سب سے زیادہ بولی لگا کر یہ گیم خرید لی ماریو کے ڈادر جسے ایکشن ماریو بروز بھی کہا جاتا ہے ویڈیو گیم بنانے والی کمپنی نائنٹینڈو کا پاپولر تارین ویڈیو گیم ہے جس کے نہ صرف نیو ورڈن سامنے آ چکے ہیں بلکہ اس پر فلم بھی بن چکی ہے شاید اسی لیے کہتے ہیں کہ شاپ کا کوئی مول نہیں ہوتا جیپنیس ٹاؤن اگر مستو کے فارمرز نے اپنے علاقے کو مشہور بنانے کے لیے آج سے تقریباً پچاس سال پہلے وہاں عجیب و غریب تربوز اگانے شروع کی ہے جو عام تربوزوں کی طرح گول نہیں بلکہ شکور ہوتے ہیں آج یہ تربوز نہ صرف جیپن کی شناک بن چکے ہیں بلکہ اتنے مہنگے ہیں کہ اس ایک تربوز کی قیمت سو ڈالر سولہ ہزار پاکستانی روپے سے شروع ہو کر ایک ہزار ڈالر تقریباً ایک لاکھ ساٹھ ہزار پاکستانی روپے یا اس سے بھی زیادہ جا پہنچی ہے اس کے باوجود ان تربوزوں کو ٹرائنگ روم میں سجایا تو جا سکتا ہے لیکن کھایا نہیں جا سکتا آج ان کی کاش صرف اکھا ماستو تک محدود نہیں بلکہ جپان کے مختلف علاقوں میں انہیں اکھایا جا رہا ہے پر آن لائن فروب بھی کیا جاتا ہے ان کی کاش قدرتی طریقے پر ہی کی جاتی ہے مگر یہ چھلکے سے لے کر اندھرونی حصوں تک بہت سکتا اور بدزائقہ ہوتے ہیں جو کسی بھی صورت کھایا نہیں جا سکتا پر ان چکور تربوز کے فارمرز کا کہنے ہے کہ ان تربوزوں مقصد ہی ڈیکوریشن ہے جبکہ کھانے پینے سے ان کا کوئی تعلق نہیں اندر سے اتنا سخت ہونے یا کھانے کے قابل نہ ہونے کے بارے میں بلکل نہیں سوچتے اگر آپ بھی جپان کی یہ انوکھی سوگات خریدنا چاہتے ہیں تو انٹرنیٹ پر سکوائر وارٹر میلن لکھ کر سرچ کیجئے اور آن لائن سٹورز پر ایسے چکور تربوز آپ کے لئے موجود ہوں گے اسی کے ساتھ اگر ویڈیو اچھے لگیئے تو لائک کمیڈ اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ